ہیلو پرنٹس آپ سوی سٹوڈنٹس کا ہمارے یوٹیوب چینل کے اس نئے ویڈیو میں سواگت ہے پرنٹس آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی یوزفول اینڈ ایمپورٹنٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں پرنٹس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایمیس ایکسل کے اندر موسٹ ایمپورٹنٹ پچاس سے زیادہ سائٹ کٹ کیج کا پریکٹیکلی یوز کرنا سیکھیں گے پرنٹس جس کو جاننے کے بعد آپ ایمیس ایکسل میں زیادہ سمیمے کیے جانے والے کام کو کم سمیمے کر پائیں گے تو پرنٹس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا آپ سے ریکویسٹ کی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیٹ چینل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے گا تاکہ پرنٹس ہمارے دور اپلوڈ کیے گے لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے آسانی سے پہنچ سکے تو پرنٹس چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پرنٹس پسٹ سارٹ کٹ کی جاتا ہے کنٹرول اے جس کو تو پرنٹس آپ جانتے ہوں گی کنٹرول اے کا یوز کیا کرنے کے لئے ہوتا ہے کنٹرول اے کا یوز ہوتا ہے پرنٹس آل سلیکٹ کرنے کے لئے آپ کو کیبورڈ سے کنٹرول کے ساتھ اے کو پریس کریں گے تو پرنٹس دیکھیں آل پیج پورا ایک ساتھ سلیکٹ ہو گیا ہے تو اس پرکار آپ 컨ٹرول اس آٹکٹ کیج کا یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ سائٹکٹ کی جاتا ہے پرنٹس کانٹرول کے ساتھ ب کا یوز کیا جاتا ہے ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے کے لئے جیسے ماں لیجے ہم اس میں کچھ ٹیکسٹ کو لکھے ہیں اور اگر اس کو ہمیں بولڈ کرنا تو پرنٹس ہم اس بولڈ والے اپسن پر کلک کریں گے تو پرنٹس پہلے ہمیں اس ٹیکسٹ کو سلٹ کرنا ہوگا تو ہم اس ٹیکسٹ کو سلٹ کر لیے ہیں اب پولڈ والے آپسن پر کلک کریں گے تو پھرنٹس دیکھیں ہمارا جو سیلیکٹ کیا گیا میٹر تھا یعنی ٹیکسٹ تھا وہ بولڈ ہو گیا ہے ان پھرنٹس نیکسٹ سارٹ کےٹ کی جاتا ہے کانٹرول کے ساتھ سی پھرنٹس کانٹرول کے ساتھ سی کا یوج کیا جاتا ہے کانپی کرنے کے لئے سیلیکٹ کیے گئے میٹر کو آپ کانٹرول سی کے ساتھ کانپی کر سکتے ہیں تو کی بورڈ سے کنٹرول کے ساتھ سی کی کو ایک ساتھ پریس کریں گے تو پرینٹس یہ جو سلکٹ کیا گیا میٹر ہے ایک کانپی ہو جائے گا تو پرینٹس دیکھیں میں کیبورڈ سے کنٹرول کے ساتھ سی کی کو پریس کیا ہوں اور ہمارا یہ پرینٹس جتنا سلکٹ کیا گیا میٹر ہو کانپی ہو گیا اب ہم یہاں پر اس کو پیشٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہم کیبورڈ سے کنٹرول کے ساتھ وی کو پریس کی ہیں تو پرینٹس دیکھیں paste ہو گیا ہے یا پھر اس کو paste کرنے کے لئے یہاں پر prints دیکھیں paste کا option دیا گیا ہے یہاں سے اس کو آپ paste کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس کا side cut کی جہاں نیچے دکھایا جارہا ہے control کے ساتھ v تو اس paste والے option پر click کریں گے تو ابھی paste ہو جائے گا and prints next side cut کی جاتا ہے control کے ساتھ n prints control کے ساتھ n کا پریوک کیا جاتا ہے نئی file بنانے کے لئے تو prints دیکھیں ہم جس file پر کام کر رہنا ہے جس workbook پر پھرنٹس اب ہم کیبورڈ سے کنٹرول کے ساتھ end کی کو پریس کریں گے تو پھرنٹس دیکھیں ایک ہمارا دوسرا نیا بک آ گیا یعنی دوسرا نیو سیٹ آ گیا دیکھیں اب تک دو سیٹ تھا دیکھیں تین سیٹ ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں جس سیٹ پر کام کرنا چاہیں گے یہاں سے آپ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں and پھرنٹس next سیٹ کٹ کی جاتا ہے کنٹرول پلس او پھرنٹس پرانی سیپ کی گئی فائلوں کو open کرنے کے لئے اس کنٹرول پلس او کا پریوک کیا جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کیبورڈ سے کنٹرول کے ساتھ او کی کو پریس کریں گے تو پھرنٹس ہمارا دیکھیں اوپن کا ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہوگا and پھرنٹس اب اس میں ہم جو already پہلے ms excel میں بنائے گئے ہمارے سبھی ڈاکومنٹ ہیں جو ہم سیپ کر کے اپنے فائل کے اندر رکھے ہیں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے and open والے آپسن پر کلک کریں گے تو پریس ہمارا جو پہلے سے سیپ کیے تھے وہ دیکھیں اوپن ہو گیا دیکھیں اس میں ہم کچھ کام نہیں کیے تھے کیبل اس کو سیپ کیے تھے دیکھیں یہاں پر کچھ ورک نہیں دکھا جارہا ہے لیکن اتنا آپ دھیان رکھیں کہ کنٹرول کے ساتھ اوک سارٹ کٹ کیج کا پریوک پرانی سیپ کی گئی فائل کو اوپن کرنے کے لئے کیا جاتا ہے and پریس next سارٹ کٹ کی جاتا alt plus f plus c print اس سارٹ کٹ کیج کا یوز کیا جاتا ہے فائل کو کلوز کرنے کے لئے آپ کو کی بورڈ سے alt plus f plus c ایک ساتھ پریس کریں گے تو پریس دیکھیں میں alt plus f plus c کی کو ایک ساتھ پریس کر رہا ہوں تو پریس دیکھیں ہمارا جو یہ پہلے سے اوپن کیے تھے کنٹرولین کی کو پریس کر کے دیکھیں پریس اب ہمارا یہاں دیکھے کہہ رہا ہے یہاں پر دیکھیں ڈانٹ سے پر کریں گے تو ہمارا دیکھیں فائل کلوز ہو گیا ہے دوسرا یہاں پر ورک بکو اوپن کر لیتے ہیں next سارٹ کٹ کی جاتا ہے کنٹرول کے ساتھ s اس سارٹ کٹ کیج کا پریو کیا جاتا ہے فائل کو سیپ کرنے کے لئے کنٹرول پلس s کی کو جیسے آپ مالی جی اس میں کچھ ورک کر دیئے ہیں یا پھر نہیں کیے ہیں تو بھی آپ کنٹرول پلس s کی کو پریس کریں گے تو دیکھیں سی بیس کا ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہوا ہے اس میں یہاں پر آپ کو فائل نیم دینا ہوگا اور یہاں پر save as type میں آپ کو اس کا فرنس سیپ کرنا ہوتا کہ کس فارمیٹ میں آپ اس کو یہاں پر سیپ کرنا چاہتے ہیں اپنے فائل کو اس کو یہاں سے سیپ کر لیں گے اور یہاں پر فرنس آپ یہاں پر اس کے لوکیشن کو سیپ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو فائل میں بنایا ہوں اس کو مجھے کہاں پر سیپ کرنا تو یہاں پر آپ چاہے اس کو ڈاکومنٹ میں رکھ سکتے ہیں یا پھر desktop پر رکھنا چاہے تو یہاں سے desktop کو سیپ کر سکتے ہیں local disk c یعنی آپ جہاں پر اس کو سیپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اس کے لوکیشن کو سیپ کرنا and save والے اپسن پر کلک کر دیں گے تو فرنس آپ کا فائل یہ جو آپ بنائے رہیں گے وہ سیپ ہو جائے گا and فرنس next shortcut کی جاتا ہے alt plus f plus a فرنس اس shortcut کیج کا پریوک کیا جاتا ہے فائل کو دو یا دو سے ادھک نام سے سیپ کرنے کے لئے تو فرنس جیسے مان لیجئے ہم ایک بار ctrl plus s کی کو پریس کر کے ہم اس کو سیپ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے مان لیجئے میں اس کو ctrl plus s کی سے دیکھے پریس کیوں ہم دیکھے سیپ ہے اس کا ڈائلوگ باکس اوپن ہوا ہے اب فرنس میں اس کو desktop پر سیپ کر لیتا ہوں تو فرنس دیکھیں اب ہمارا یہ جو فائل ہے یعنی جو یہ ہمارا excel کا جس میں ہم ورک کر رہے ہیں یہ ہمارا desktop پر سیپ ہو گیا بک 3 نام سے اور فرنس اب ہمیں مان لیجئے اسی فائل کو بک 4 نام سے سیپ کرنا تو ہم کی بار سے ctrl s کی کو پریس کریں گے تو دیکھیں اس میں کچھ چینجنگ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر فرنس دیکھیں ہم سیپ والے اپسن پر کلک کر رہے ہیں تو بھی دیکھیں کچھ فرق نہیں دکھائے دے رہا ہے بٹا فرنس ہم جب اسے دوسرے نام سے سیپ کرنا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے alt f plus a یعنی alt f plus a تینوں کو ایک ساتھ کی بار سے جب پریس کریں گے تو فرنس دیکھیں پھر سے save as کا ڈائلوگ باکس اوپن ہوا ہے اب فرنس اس میں ہم کیا کریں گے اسی لوکیشن پر ہمیں کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لوکیشن کو چینج کرنا ہے اسی لوکیشن پر ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا فائل بک 3 نام سے ہے اس کو ہم کسی دوسری نام سے بھی سیپ کر سکتے ہیں مان لیجئے میں اس کو book 4 نام سے سیپ کرنا ہے تو یہی save and save as میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے save کا ساتھ کٹ کیج ہوتا ہے control plus s and save as کا ساتھ کٹ کیج ہوتا ہے excel میں alt plus f plus a and فرنس next ساتھ کٹ کیج جاتا ہے control plus p فائل کا print out لینے کے لیے اس ساتھ کٹ کیج کا یوچ کیا جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ابھی میں اس work book میں دیکھئے کچھ کام نہیں کیا ہوں تو اس میں میں کچھ type کر کے اس میں کچھ کر دیتا ہوں تاکہ فرنس میں اس کا جب print out دکھاؤں تو اچھا لگے تو print میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ table کو کیسے لکھ پائیں گے تو print کیا کرنا ہے ان چاروں کو select کر لینا ہے تو print میں دیکھیں ان چاروں کو select کر لیا ہوں and یہاں پر mouse pointer کو corner پر لانا ہے and down side میں اس کو move کراتے ہوئے لے کر جانا ہے دیکھیں یہاں تک table complete ہو گیا اب print اس کو یہاں سے move کراتے ہوئے لے کر جائیں گے جہاں تک آپ کو table کی ضرورت ہوگی ہزاروں لاکھوں تک آپ print دیکھیں table کو ماتر 1 minute کے اندر جہاں تک چاہیں گے وہاں تک لکھ پائیں گے تو print دیکھیں میں اتنا سارا table ماتر 1 minute کے اندر لکھ دیا ہوں تو اس پرکار آپ بھی table کو لکھ سکتے ہیں تو print ہم لگ start cut کی جان رہے ہیں تو کونسے start cut کی جان رہے تھے control plus p تو print اس start cut کی اس کا یوچ کیا جاتا ہے print کرنے کے لئے تو ہمیں keyboard سے control plus p کی کو پریس کریں گے تو print دیکھیں یہاں پر print کا dialog box open ہوا اس میں دیکھیں print کا layout دکھایا جا رہا ہے یہاں پر print سے آپ کا جو print ہوگا پیج وہ کچھ ہی اس طرح کا ہوگا دیکھیں print سے یہاں پر دکھایا جا رہا ہے and print سے یہاں سے آپ copy اس کو set کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا copy چاہیے تو آپ کو جتنا بھی copy چاہیے آپ یہاں سے اس کو set کر سکتے ہیں and یہاں پر print سے دیکھیں aneq option دیئے گئے ہیں تو یہاں سے آپ کو setting کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرنا ہے and print next start cut کی جاتا ہے control plus z print اس start cut کیج کا پریوک undo کرنے کے لئے یعنی file میں ہوئے بدلاؤ کو پونے اسی استحط میں لانے کے لئے کیا جاتا ہے تو print ہم keyboard سے control plus z کی کو جیسے جیسے press کریں گے ویسے ویسے دیکھیں ہم جو جو work کیے تھے وہ دیکھیں undo ہو رہا ہے تو print اس کا use control z کا use undo کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کام کو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں print undo دیا گیا ہے and یہاں پر دیکھیں redo دیا گیا ہے تو یہاں سے آپ undo and redo بھی کر سکتے ہیں undo کا start cut کیج ہوتا ہے control plus z and redo کا start cut کیج ہوتا ہے control plus y تو print دیکھیں میں undo کر دیا ہوں اب ہمیں redo کرنا تو ہم keyboard سے control plus y کی کو جیسے جیسے پریس کریں گے دیکھیں print پھر سے وہ ہمارا work واپس آ جا رہا تو اس پرکار آپ undo and redo کر سکتے ہیں and print next start cut کیج جاتا ہے control plus x print اس start cut کیج کا پریوک cut کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یعنی select کیے گئے matter کو cut کرنے کے لئے کیا جاتا جیسے مان لیجے ہمارا یہ کچھ text میں select کر لیتا ہوں تو print دیکھیں میں اتنا select کر لیا ہوں اب اسے مجھے مان لیجے cut کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے keyboard سے control plus x کی کو پریس کریں گے اب دیکھیں print ہمارا select کیا گیا matter cut ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو مان لیجے دوسرے جگہ یہاں پر paste کرنا ہے تو print ہم یہاں پر control plus v کی کو پریس کریں گے تو print دیکھیں یہاں کا matter یہاں پر paste ہو گیا ہے تو اس پرکار آپ cut کر سکتے ہیں select کیا گیا matter کو آپ کو کسی بھی text یا کوئی بھی image یا document ہو اس کو cut کرنا ہے تو اس کو select کر لیں گے and keyboard سے control plus x کی کو پریس کریں گے تو select کیا گیا matter cut ہو جائے گا and print next start cut کی جاتا ہے control plus f print اس start cut کیج کا پریوگ فائل میں type کیے ہوئے matter میں اسے کسی بھی word کو ڈھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تو مان لیجے میں اس میں اتنا سارا word لکھا ہوں یعنی یہ جو ہمارے انک لکھے گئے ہیں اس میں سے ہمیں کسی بھی انکوں کو find کرنا تو ہمیں کیا کرنا تو print ہمیں keyboard سے control plus f کی کو ایک ساتھ press کریں گے and دیکھیں print find and replace کا ایک dialog box open ہوگا اب print ہمیں جس پی word کو find کرنا ہوگا اسے یہاں پر ہمیں type کرنا تو مان لیجے مجھے یہاں پر 11 کو find کرنا تو ہمیں پر type کریں گے 11 and prints یہاں پر find next والے option پر click کریں گے تو print دیکھیں ہمارا 11 جہاں پر ہے وہ دیکھیں automatic select ہو گیا ہے یہاں پر دیکھیں prints 111 ہے and یہاں پر find next والے option پر click کریں گے تو دیکھیں 11 یہاں بھی ہے یہاں پر 11 ہے اس کے بعد 4 تو اس پر find next والے option پر کرتے جائیں گے تو جہاں جہاں 11 ہوگا وہاں وہاں پر automatic select ہوتا چلا جائے گا and اگر اس کو replace کرنا ہوگا تو prints یہاں پر replace والے option پر click کریں گے and اس کو 11 یہاں پر دیکھیں ہے اس کو مان لیجی مجھے 4 میں convert کرنا ہے تو ہم یہاں پر 4 type کریں گے and یہاں پر print replace والے option پر click کریں گے تو prints alt plus v plus z prints اس start cut کیج کا پر پیج کو zoom کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو prints ہمیں کیا کرنا کی board سے alt plus v plus z کو ایک ساتھ press کریں گے تو prints دیکھئے یہاں پر zoom کا dialog box open ہوا and اس میں دیکھیں zoom سے related ایک option دیئے گئے یہاں پر دیکھیں prints اگر آپ 100% zoom ہے and اگر آپ 200% کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے 200% کر سکتے ہیں and 75% کر سکتے ہیں تو یہاں 75% کر سکتے ہیں یعنی آپ کو جتنا % چاہیے اتنا یہاں سے کر سکتے ہیں and یہاں پر دیکھیں custom کا option دیا گیا آپ custom پر یہاں پر دیکھیں دکھایا جا رہا ہے کہ 125% zooming ہو گیا ہے تو اس پر آپ zoom کر سکتے ہیں تو prints I hope کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں prints اگر آپ کو ایک ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا